کیسے ایک آدمی کا غرور اور غصہ ایک پورے ونش کو لے ڈوبا اس کے دادا نے پورے چالیس سال ہندوستان پہ راج کیا اور اس کے باپ سکندر لودی نے تقریباً تیس سال حکومت کی لیکن آخر کیوں ان کا یہ شہزادہ مغلو کے ہاتھوں موت کے مو چڑ گیا ہر وہ آدمی جو سکندر لودی کا دیوانہ تھا اور اس سے محبت کرتا تھا وہی اس کے سب سے جعباز بیٹے کا دشمن بن گیا تھا یہ کہانی ہے ابراہیم لودی کی پندروی شتابدی کے آخر میں سکندر لودی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو اپنے سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان سب میں سب سے خطرناک یدہ تھا اور اس بات کو اس کے بھائی اچھے سے جانتے تھے خاص کر اس کا بڑا بھائی جلال خان جس سے آگے چل کے اس کی لڑائی ہونے والی تھی پندرہ سو سترہ میں سکندر لودی کی موت کے بعد اس کے سارے امیر اس کے بڑے بیٹے جلال خان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن اپنی قابلیت اور خوف کے بلبوتے پہ ابراہیم لودی نے راج گدی ہتیہ لی بس یہی سے لودی ونش ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا سارے امیر اب ابراہیم کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے اس ونش کو دو حصوں میں باٹنے کا سوچا تاکہ ایک حصے پہ بڑا بیٹا جلال خان حکومت کر سکے لیکن ابراہیم کو یہ بالکل منظور نہیں تھا تاریخ خان جہانی کے انصار ابراہیم نے اپنے بہت سارے امیروں کو مروا دیا تھا اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان امیروں کی لاشیں اتنی تھی کہ ان کو گن پانا ناممکن تھا اسی دوران ابراہیم کا بڑا بھائی جلال خان گوالیر بھاگ جاتا ہے پناہ لینے کے لیے اب ابراہیم غصے میں آکے ایک اور بڑا غلط فیصلہ لینے والا ہے اس نے گوالیر پہ آکرمان کر دیا اور اس کو جیت گیا لیکن اس جیت میں اس کی ہار چھپی ہے وہ بڑے بھائی جلال خان کو اپنے کچھ خاص لوگوں کی مدد سے قتل کروا دیتا ہے اس کی وجہ سے اب امیروں میں غصہ اور بڑھ گیا اپنے بادشاہ سے پریشان ہو کے اس کے امیر بابر کو ہندوستان بلانے کی سوچتے ہیں خاص کر اس کا ہی ایک آدمی دولت خان لودی جو اس وقت لاہور کا گورنر تھا اور اس کا اپنا ہی چچا عالم خان لودی ابراہیم لودی دورہ لیا گیا ہر فیصلہ بہت جلبازی اور بہت بربرتا والا تھا بابر جو پہلے سے ہندوستان پر نگاہیں لگائے بیٹھا تھا اس کو اس موقع میں اپنی جیت صاف دکھائی دی وہ پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم سے جنگ لڑنے ہندوستان آ جاتا ہے پانی پت کی اس جنگ میں ابراہیم مغلو کی توپوں اور بندوقوں کا نشانہ بنتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ سینک ہونے کے باوجود ابراہیم اس جنگ کو بری طرح ہار جاتا ہے اور لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے اس طرح ہندوستان میں مغل سمراجت شروع ہوا اور لودھی ونش کا انتھو گیا موسیقی